تو دوستو ہمارا سب سے پہلا سوال ہے کیا پاغل ہونے سے وضوح ٹوٹ جاتا ہے آپ اس کا جواب دینے کی ضرور کوشش کریں کمنٹ میں ضرور جواب لکھیں آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب تو دوستو اس کا صحیح جواب ہے پاغل کا وضوح ٹوٹ جائے گا کیونکہ جو شخص پاغل ہوگا اسے ہوش و حواس نہیں رہے گا اسی بنیاد پر پاغل ہونے سے وضوح ٹوٹ جائے گا تو دوستو آئیے ساتھ ساتھ آپ کو وضوح کی فضلتیں بھی بتاتا چلو حضرت امام بخاری اور امام مسلم سے روایت ہے عقید جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن میری امت اس حالت میں برائی جائے گی کہ موہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضوح سے چمکتے ہوں گے تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے دوسری حدیث پاک میں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو ایک بار وضوح کرے یہ تو ضروری بات ہے اور جو دو بار کرے اس کو دونہ ثواب اور جو تین تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضوح ہے تیسری حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص وضوح پر وضوح کرے اس کے لئے دس نیکیاں لکھی جائیں گی چوتھی حدیث پاک میں آپ کو سناتا چلوں عقید جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو مسلمان وضوح کرے اور اچھا وضوح کرے پھر کھڑا ہو اور باطنوں ظاہر سے متوجہ ہو کر دو رکعت نماز پڑھے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے تو دوستو یہ تھی وضوح کی فضلتیں جو میں نے آپ تک پہنچائی اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کر کے آگے شیئر کرنا ہرگز نہ بھولیں آئیے پھر ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اب تک کے لئے خدا حافظ السلام علیکم